پلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بہاول پور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ایسی یزمان عابد بشیر لغاری کی تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انچاس ڈی بی میں قبضہ مافیا سے سولہ کنال زمین واگزار کرا لی گئی ہے آپ کو اپڈیل کر رہے ہیں بہاول پور سے جہاں پر ایسی یزمان عابد بشیر لغاری کی تجاوزات کے خلاف کاروائی جاری ہے اور انچاز ڈی بی میں قبضہ مافیا سے انیس کنال زمین کو واقعزار کرا لیا گیا زمین کی مالیت ایک کروڑ سولہ لاکھوں پہ بنتی ہیں سرکاری زمین پر بنا پیٹرول پانچان مدینہ بھی مسمار کر دیا گیا ایسی ازمان عابض بشیر لگاری کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جہاں پر انچاز ڈی بی میں قبضہ مافیا سے سولہ کنال زمین واقعزار کرا لی گئی ہے زمین کی مالیت ایک کروڑ سولہ لاکھ ہے تفصیلہ چارنگی محمود زہیر سے جی محمود زہیر کا روائے سے متعلق آپ دیکھ پیچھے گا تفصیلہ چارنگی محمود زہیر سے زمین کو واقع سار کر آ لیا گیا بہت شکریہ محمود زہیر اپڈیٹ کرنے کے لیے مولیٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مزفرگر میں جمعیت علماء اسلام کا جھانک موڑ پہ جلسہ جلسے کے لیے سٹیج بھی تیار کر لیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کارکنان کی پندال میں آمد کا سلسلہ بھی شدو ہو گیا مولینا فضل رحمان جلسے سے خطاب کریں گے مزفرگر میں جمعیت علماء اسلام فے کا جھانک موڑ پہ جلسہ ہے جلسے کے لیے سٹیج تیار کر لیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کارکنان کی پندال میں آمد بھی شروع ہو چکی ہے جبکہ مولینا فضل رحمان جلسے سے خطاب کریں گے جنگ موڑ اور ایلوے سٹیشن جانے والے راستے بھی بند کر دئیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر ایک اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزفرگر میں جمعیت علماء اسلام کار چھنگ موڑ پہ جلسہ جلسے کے لیے سٹیج کو تیار کر لیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے کارکنان کی پندال میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا مولانا فضل رحمان جلسے سے خطاب کریں گے مزید تفصیلہ جانتے ہیں آمی ڈوگر سے جلسے کی تمام در تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں آمی ڈوگر سے غالبن رابطہ منکتہ ہو گیا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ مزفرگر میں جمعیت علماء اسلام کا چھنگ موڑ پہ جلسہ جلسے کے لیے سٹیج کو تیار کر لیا گیا سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کر لیے گئے چھنگ موڑ اور ریلوے سٹیشن جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا مولانا فضل رحمان کچھ تیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے اور ابھی آپ کو لے چلیں گے ملتان جہاں مجلسے وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس چافری پریس کانفرنس کر رہے ہیں مختلف تنظیمی امور ہمارے ڈسکس ہوئے اور گزشتہ چند مینوں کی جو فعالیت تھی یہ ایک ہمارا روٹین کا میٹر ہوتا ہے کہ سال میں ہر تین ماہ بعد صبحی شورہ کا ہمارا جلاس تعلیم کانونی طور پر اور آئین دستوری طور پر ہونا چاہیے تو ایک تنظیمی سفر سا ہمارا ہمارا اس بات پر ایمان اور باور ہے کہ اگر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے تو اس علاقے کی محرومیت کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بہتر طور پر مل سکتے ہیں جنوبی پنجاب جی طرح آپ جائیں اگر انٹرنل علاقوں میں چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو محرومیتی محرومیت نظر آئے گی اگریکلٹر کے حوالے سے بہت رچ صوبہ ہے یہاں پوٹینشل بہت زیادہ ہے لیکن صوبہ پنجاب میں جتنی بھی حکومتیں ہیں اور افاق میں انہوں نے اس کو اگنور کی رکھا انتظامی طور پر لوگوں کے لئے مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگ رہیم یار خان سے لاہور جائیں کئی گھنٹے کا سفر ہے یا راجنفر سے آپ دیکھ لیں دور دور علاقے ہو جاتے ہیں اور منیجر بلی نہیں ہے لوگوں کے لئے بہت مشکلات ہیں چھٹے چھٹے مسائل کے لئے لاہور جانا پڑتا ہے لہذا یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے جو بنیادی حق ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت جس نے اپنے منیفیسٹوں میں اعلان کیا تھا اور جب جنرمی پنجاب کے بہت سے لوگوں نے شمولیت اکتیار کی تھی الیکٹڈ میمبرز نے پی ٹی ای میں تو اس بنیاد پر کی تھی کہ جنرمی پنجاب کو لگ سوبہ بنا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کی معرومیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم برپور مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت کو اس کا کیا وعدہ یاد کراتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں اور یہاں کے لوگوں کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے انہیں ان کا حق دیا جائے یہاں کے لوگوں کا جو پنجاب میں بجٹ میں اصف ہوتا تھا وہ بھی ان کو پورا نہیں ملتا رہا اور وہ بھی کئی اور خرچ ہوتا رہا یہ ایک بہت بڑا علمی ہے اس کا جبران کرنا چاہیے اور جو حق ضائع ہوا ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد موجودہ حکومت اس حوالے سے اقدام کرے گی اور اس دوران بیچ میں کوئی ایسے ایشوں نہیں اٹھانے چاہیے جن کی بنیاد پر یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا دلے ہو جائے بعض وقت ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن اس سے پھر اور نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس اقدام کو کرنا چاہیے اور اس میں مزید دلے کرنا درست نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ بہت جو غیر قانونی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے یا زمین کی سرکاری زمین ملدان میں مجلس وحدت البسلمین کے صدرہ علامہ راجہ ناصر عباس چاف فری پریس کانفرنس کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ویکٹوریا سبتال بہاولپور میں عدویات اور ویکسن کے ساتھ ساتھ سٹیشنری کو ختم ہوئے ایک ماہ گزر گیا سبتال میں کپتے کے کاتنے کی ویکسن بھی نایاب ہو گئی دور دراز سے آنے والے مریض خوار ہو گئے ہیں تفصیلات چاریں یتھر لاشاری سے یتھر لاشاری اپ ڈیٹ کیجئے گا ویکسن کہاں سے لے گئی تھاری آجی ملکل یہ ویکٹوریا ہسپیٹل بہاولپور کی بات کریں تو یہ مسائل کی عماجگاہ بن چکا ہے اور دور دراز سے آنے والے جو مریض ہیں نہ ان کے لیے یہاں پر کوئی میڈیسن اویلیبل ہیں نہ ہی یہاں پر ابھی تک کوئی سٹریشنری آئی ہے جو یہاں پر کاؤنٹر ہے وہاں پر ہاتھ سے پرچیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں اور میرے ساتھ اس وقت کچھ مریض جو ہیں وہ موجود ہیں جو ڈاگ بائٹ کی ویکسین کروانے آئے تھے لیکن ویکسین یہاں پر موجود نہیں ہے کتنوں آئے اسے ہی اب آس نگر تھا رہی مسئلہ کیا ہے کتے نے کاتا ہے کتے نے کاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں ابھی یہاں پر دوائی نہیں ہے ہمارے پاس باہر سے تو آٹھ نو سو کا میرے خال میں ایک ٹیکہ ملتا ہے شیعت ہمیں پتہ نہیں ہے ملتا ہے ایسا ہوگا بھائی کہہ رہا ہے بائی سو کا مل رہا ہے تین ٹیک ہے اچھا جی تو کتے نے کٹے تھے ہونڈ کیا صورتحال علاج دیت تھا کہ آدھن ویکسین آدھن دوائی کہنی ہے اچھا آدھن کالاوائے دعاو جے سفر تو آئے باس نہ کرتو لال سوارے نہیں ملائے اتھا انہوں نے امرجنسی بھیجے تھے اتھا امرجنسی آئے ہیں امرجنسی دیوچی یہ مسئلہ ہے اگھنڈہ سو تسو یہ جی تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے عباس نگر کا وہاں سے مریض یہاں پر آئے ہیں یہ پہلے وہاں پر گئے ہیں بنیادی مرکاز سیحت انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کتے کے کٹنے کی جو ویکسین ہے اس کے خلاف وہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ ویکٹوریا امرجنسی جائیں یہ لوگ یہاں پر ویکٹوریا ہسپٹل امرجنسی آئے ہیں ایم ایس ویکٹوریا ہسپٹل ڈاکٹر عزیز اور ایمان بڑے ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ نیگٹیو خبریں کیوں چلا رہے ہیں تو جب یہاں پر عدویات ہی نہیں ہیں جب یہاں پر سٹیشنری نہیں ہے جب یہاں پر ڈاگ بائٹ کی ویکسین ہی نہیں ہے تو اس کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ ہو کے ہے ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو کے ہے یہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن گزشتہ ایک ماہ ہو گیا ہے نہ تو یہاں پر امرجنسی کے اندر جو سب سے بنیادی عدویات ہوتی ہیں نہ وہ فرام کی جاری ہیں نہ یہاں پر جو کتے کے کٹنے کی ویکسین ہے وہ یہاں پر فرام کی جاری ہے اور نہ ہی ابھی تک یہاں پر سٹیشنری دی گئی ہے آج سے ہم نے دس دن پہلے چلائی تھی یہ خبر اس کے اوپر ایم ایس ویکٹوری آسپٹل کا کہنا تھا کہ دو دن کے اندر ہمارا سارا سامان پورا ہو جائے گا اور لیکن ابھی تک اوورال ایک ماہ گزر چکا ہے نہ یہاں پر میڈیسن ہے نہ یہاں پر کوئی ویکسین ہے اور نہ ہی یہاں پر سٹیشنری جو ہے وہ فرام کی گئی ہے سٹیشنری بھی فرام نہیں کی گئی اتھر اللہ شاری تفصیلہ سے آگاہ کرنے کا شکریہ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے طوفان نے پرنٹنگ پریس کے کاروبار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے شاہین مارکیٹ میں تاجر احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار اتنا کم ہو گیا کہ روزکار کمانا بھی مشکل ہو گیا مزید تفصیلہ جانتا ہے اقبال صادق سے جو اقبال آگاہ کیجے گا تاجروں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے یہ ملتان کے انتہائی معروف شاہین مارکیٹ ہے جو برنٹنگ پریس کے اعتبار سے کافی متروف تین مارکیٹ سمجھی جاتی ہے یہاں بار یہ تاجر برادری سراپائے احتجاج اس وجہ سے ہے کیونکہ جو ان کو ملنے والا کاروبار ہے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی ملدوری ہے جو کنٹے ہیں وہ بھی انہوں نے کافی مہنگی کر دی ہیں جس کے بعد اب جو خریدار ہے وہ یہاں بار کم آتا ہے جس کی وجہ سے جو ان کا کاروبار ہے وہ کافی متاثر ہو رہا ہے اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھا سکے تو ان تاجروں کے مطابق یہ جو قاگز یہاں پر اس طفح چھپ رہا ہے اس وقت یہ پہلے یعنی کہ بچپن نورہ کیجی تھا لیکن اب یہ 81 روپے کیجی مل رہا ہے اگر اس کا جو پیکٹ ہے پہلے 50 روپے تھا تو اب یہ 7800 روپے کا ان کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ بھی آگے مہنگو دوموں پروک کرنے پر مجبور ہے پریشان ہے اس چیز کا اثر عام لوگوں کی روزگار کے ساتھ تحت ہماری پرنٹنگ فیلڈ کے اوپر بھی پڑا ہے پرنٹنگ فیلڈ کے اندر ہمیں ہمارا سارا کا سارا کام پانچ ساتھ پروسیس سے گزرتا ہے جو کہ اتنے زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں جو ہمارے پاس ایک سو پرشنڈ کام تھا وہ تیس پرشنڈ کام رہ گیا ہے اب کسٹمر جو ہم سے ایک بڑے آرڈر دیا کرتے تھے اب وہ بھی کم کر کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے مارجن کو نہیں بڑھا پا رہے ہیں پہلے مہنگائی زیادہ ہے اوپر سے مارجن ریشو بہت زیادہ کم ہو گئی جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تھا کیونکہ کاروبار کا جو پائی آیا ہے وہ پہلے کی طرح چالتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مہنگائی کی صورت حال میں یہ جو چیزیں مہنگی ہو گئے آپ کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں خریدار آپ کے پاس آر نہیں رہا مہنگائی کا تو یہ عالم ہے کہ جو چیز کالے ہمیں پچاس روپے میں ملتی تھی اب وہ ہمیں اسی روپے کی مل رہی ہے مہنگائی تو بڑھ گئی مہنگی چیز لے کے لوگ مہنگے دی رہے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے جو یہاں کے ورکر ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں ان کی تنخائیں وہی پر ہیں یا تو جیسے مہنگائی بڑی ہے ان کی تنخائیں بھی بڑھائی جائیں بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو تنخائیں ہیں ملازمین کو دینے والی وہ بھی بڑھنی چاہیے تھی لیکن صورتحال اس کے ذرا اپوزٹ ہو گئی ہے یہاں پر جو ملازمین ہیں اس مہنگائی کے وجہ سے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے تاجنوں کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا بہت شکریہ اقبال صادق اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب رکھ کریں گے بہاولپور کا تو بہاولپور کو خوبصورت بنانے کا خواب ادھورہ رہ گیا شہر کے سات دروازوں کو دوبارہ مرمت کر کے بنانے کا منصوبہ تین سالوں میں بھی مکمل نہ ہو سکا فرس کی کمی کی وجہ سے زیر تعمیر بہت گیٹ کسی بھی وقت نہ خوشکوار واقعی کا سبب بن سکتا ہے تفسیرات جاننے کے لیے دیکھئے محسن المورکی اے ریپورٹ بہاولپور کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے زل انتظامی کی جانب سے منصوبہ مکمل نہ ہو سکا دو ہزار سولہ میں بہاولپور کے تمام سات دروازوں کو تقریباً نو کروڑ کی لاغت سے دوبارہ مرمت کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا لیکن فرنڈز کی کمی کی وجہ سے بہوڑ گیٹ کی تعمیر رک گئی جس کی وجہ سے یہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار دروازے کے حوالے سے انتظامیوں کو یاد دہانی کروائی گئی لیکن کوئی شنوائی نہ ہو بہوڑ گیٹ کی تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کی خوبصورتی بھی مانت پڑ رہی ہے بہوڑ گیٹ کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تعمیراتی ملبے سے علاقے میں گندگی بھی پھیل رہی ہے جس سے شہری پریشان ہے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ محسن الملک بہاولپور اب ایک اس بات کریں گے ترکیاتی منصوبوں کی تو آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں لیگی حکومت میں شروع کیے گئے تعمیراتی منصوبیں فنز کی کمی کے باعث تاتل کا شکار ہے ٹھیکے دار نے بھی کام چھوڑ دیا ریپورٹ کر رہے ہیں اختر مجال پند بند ہونے سے اسسسٹن ڈائریکٹر فارمنگ آفیس کا تعمیراتی کام روک دیا گیا جون 2018 میں آفیس کا تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا میک میں بلڈنگ کی جانب سے بل ادا نہ کیے جانے پر ٹھیکے دار نے کام چھوڑ دیا ہے دوسری جانب پرانے آفیس کی امارت انتہائی خطرناک حالت اختیار کر چکی ہے یہ امارت بہت خستہ حالت ہے اور جہاں پہ کافی اہم ریکارڈ پڑا ہے جو ایڈی ایف دفتر کے اور اہم ریکارڈ ضائع ہونے کا خدس ہے کیونکہ جب بھی بارش آتی ہے تو پانی اندر آ جاتا ہے اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہماری امارت جو بن رہی تھی پہلے وہ بھی رکی ہوئی ہے چونتیس لاکھ روپے کی لاغت سے شروع ہونے والا منصوبہ چھے ماہ میں مکمل ہونا تھا آدھے سے زائد امارت کا کام مکمل ہو چکا ہے مگر چھتے نہ ہونے پر دیواروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے پرانے آفیس کی امارت کی دیواروں میں جگہ جگہ درانے پڑ چکی ہیں پرانے آفیس میں کام کرنے والے منازمی نئے آفیس کے انتظار میں ہیں لیکن یہ علم نہیں کہ فنڈ کب جاری ہوں گے سردی میں اضافے کی پیش نظر میاں والی میں سڑک کنارے لگے سٹالز پر شہری گرم شوز کی خریداری میں مصروف ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز موسم ہو سرد تو میاں والی کے لوگ کوٹ جیکٹ کے بجائے شال اوڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں شال خریدنے کے لیے سٹالز پر شہریوں کا رش بڑھ جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں شال بہترین ساتھی ہے خوبصورت رنگوں کی شالیں شہریوں کی آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں خریداروں کی کانداروں سے ریٹس پر بحث تقرار جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں شال آڑنے سے سردی کم محسوس ہوتی ہے سرد موسم میں میاں والی کے زیادہ در لوگ شاک سے شال اوڑتے ہیں اور اس کی خریداری بھی بڑی دیکھ بھال سے کرتے ہیں کیامرامین وسیم اختر کے ساتھ اختر مجاز میاں والی خریدار میں شامل کریں گے افسوسنا قبر آپ کو بتائیں کہ خانپور پانچ موری ریلوے لائن کے قریب نو مولود بچے کی لاش پر آمد ہوئی اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا آپ کو بتائیں کہ نو مولود کی لاش کو کھتے نوچ رہے تھے سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی آپ کو خانپور سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر انسانیہ سوز واقع پیش آیا ہے پانچ موری ریلوے لائن کے قریب نو مولود بچے کی لاش پر آمد ہوئی ہے اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کی ہے جبکہ نو مولود کی لاش کو کھتے نوچ رہے تھے سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے سادق عباس سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جہاں پر اتفاق ٹاؤن میں مرگوں کی لڑائی پر ہزاروں روپے کا جوہ لگایا جا رہا تھا اتفاق ٹاؤن میں جواری سرگرم ہے اہل محلہ پریشان ہے تلک کلامی سے بگدر مچ گئی ایک بچہ زخمی ہو گیا سادق عباس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر اتفاق ٹاؤن میں مرگوں کی لڑائی پر ہزاروں روپے کا جوہ ہوا اتفاق ٹاؤن میں جواری سرگرم ہو گئے اہل محلہ پریشان دکھائی دیتے ہیں تلک کلامی سے بگدر مچ گئی اور ایک بچہ بھی زخمی ہو گیا صادقہ باد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر اتفاق ٹاؤن میں مرگوں کی لڑائی پر ہزاروں روپے کا جوہ لگا اتفاق ٹاؤن میں جواری سرگرم ہو گئے اہل محلہ پریشان اور تلقلامی سے بھگتر مجھ گئی جس سے ایک بچہ زخمی بھی ہو گیا اتفاق ٹاؤن میں جواری سرگرم ہے جہاں پر مرگوں کی لڑائی پر ہزاروں روپے کا جوہ کرایا جاتا ہے جس سے اہل محلہ پریشان ہے جبکہ جوہے کے دوران تلقلامی ہو گئی اور تلقلامی سے بھگتر مجھ گئی جس کے نتیجے میں ایک بچہ بھی زخمی ہو گیا ہے اس سارے معاملے سے اہل محلہ شدید پریشان اور عذیت میں مبتلا ہے صادقہ باد کا یہ علاقہ ہے فاق ٹاؤن جہاں پر مرگوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے اور ہزاروں روپے کا جوہ کیا جاتا ہے اور یہاں آپ کو دیرہ غازی خان میں تھانا گدائی پولیس کی جواریوں کے خلاف کاروائی سے اپ ڈیٹ کریں گے جہاں پر پولیس نے آٹھ جواریوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ جوہے پر لگی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے دیرہ غازی خان میں تھانا گدائی پولیس کی جواریوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں پولیس نے آٹھ جواریوں کو گرفتار کر لیا جوہے پر لگی رقم کو بھی برامت کر لیا پولیس نے جواریوں کے خلاف تھانا گدائی میں مقدمہ درج کر لیا عوام الناس کے جانو مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ایسا کہنا ہے اسے چھو تھانا گدائی کا آپ کو دیرہ غازی خان سے اب دیت کر رہے ہیں جہاں پر تھانا گدائی پولیس کے جواریوں کے خلاف کارروائی جاری ہے پولیس نے آٹھ جواریوں کو گرفتار کر کے جوے پر لگی اکیس ہزار روپے کی رقم بھی برامت کر لی پولیس نے جواریوں کے خلاف تھانا گدائی میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے جبکہ اسے چھو تھانا گدائی کا کہنا ہے کہ عوام الناس کے جانو مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا دیرہ غازی خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر تھانا گدائی پولیس نے جواریوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران پولیس نے آٹھ جواریوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ جوے پر لگائے گی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے جو کہ اکیس ہزار روپے ہے جبکہ پولیس نے جواریوں کے خلاف تھانا گدائی میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے خبر یہ ہے کہ اندراج مقدمہ میں پولیس کی آنکھوں پر پٹی بند گئی مزفرگڑ میں شاہ جمال پولیس نے پانچ سالہ معصوم بچے پر منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا شاہ جمال پولیس نے باپ اور اس کے پانچ سالہ بیٹے کے خلاف بغیر کسی انکواری کے مقدمہ درج کیا گجرات کے رہائشی بشارف نے شاہ جمال کے رہائشی رفیق کے خلاف جالی چیک کا مقدمہ درج کر آیا تھا رفیق عدالت سے زمانت ہونے پر رہا ہو کر واپس آیا تو شاہ جمال پولیس کے ساتھ مل کر باپ اور اس کے پانچ سالہ معصوم بیٹے کیسر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے والے ڈی ایس پی کو فرزی انکواری کا بھی پول کھول دیا گیا مقدمے میں ڈی ایس پی کی طرف سے انکواری کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جبکہ کوئی بھی انکواری نہیں کی گئی احمد پور شرکیہ کے چوک منیر شہید پر سرائکی قومی مومنٹ سمیت مختلف پارٹیوں کے کارکنان کے جانب سے چوک منیر شہید پر احتجاجی دھر نہ جاری ہے صوبہ بہاول پر نامنظور صوبہ صرف سرائکستان بنایا جائے مظاہرین نے مطالبہ کر دیا مزید اصلاح جانتے ہیں سجاد حسین سے سجاد آگاہ کیجئے گا سارا معاملہ کیا ہے ایک نئے صوبے کی تحریک چل گئی ہوا ہمارے ساتھ یہاں وجود ہیں سرائکی قومی مومنٹ کے سرفران اور جیگر جو پارٹی کے عدد دارانان باقی مختلف پارٹیوں سے طالب رکھنے والا افراد ہمارے ساتھ وجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کر دائیں ابھی تک دوبہ کیوں نہیں بنایا گیا سب تو پہلے تشکر گزار ہیں انہیں سارے دوستان بناوالے جنہیں سرائکی قومی مومنٹ سادہ مطالبہ ہی ہوئے کہ سادی قوم سو جانتے ہیں جی میں بینہ قومی سو جانتے ہیں سادی قومی سو جانتے ہیں کہ سادہ صوبہ سرائکستان بڑھایا ہے ساکو بے کہیں دوبہ انہوں کوئی تعلق پہ دیں باقی ساکو پندر دیا سادشان تھی دیا پہن کچھ لوگ جنہ دے مختلف عزائم ہیں جیڑے آج تک چولیستان دی زمینہ دی لوٹتے تھا نہیں بولے سرائکستان دے گلا کے جہاں نوکریاں آپ پر پنجاب دے لوگوں کو مل دیا رہے گئے انہوں کڑھا ہی نہیں بولے سادے فانٹ لاہور لگتے ہیں سارے دے سارے انہوں کڑھا ہی نہیں بولے لیکن انہوں نے سوپیاں دے معاملے جساکو صرف ہی گلو وانٹ کرن چاہتے ہیں سادے لوگوں دے درمیان جو مستقبل دے ودے ودے او دے آپسے جونٹی ودے اسا گورنمنٹ کو پیل کرے سوں کہ سانلاوار سے لوگ ہیں سرائکی جڑے ہیں سالے شکر ہے جو ہنمیمبر کو جو پولن پہ گئے ہیں سالے حقوق مارے ہیں اور اسا دراز دوں مارے ہیں جو لو چولستان میں دکھاوا کتا کون کابز ہیں جڑے ایتھو دے ہیں نہیں کہنا جڑے زمینہ جو دل لے کی کہنی کوئی لاہور بیٹھے کوئی فیصلہ بات بیٹھے کوئی سلام آب بات بیٹھے اور پنجاب پنجاب بیٹھے کابز ہیں سالے صوبہ بنائے ہو جی علیہ دا اسلام علیکم جا لے کہ ایتھا ساتھو جڑے کوئی جنٹر بہاول پر صوبہ دا نا گھنڈا لے اسا انہوں نے خلاف ایتھاں بیسیکلی انہوں نے خلاف ایتھاں در میں دکھتی بیٹھے کہ بہاول پر صوبہ دا نا گھنڈا لے ایتھاں تاکت لاہور دے ایتھاں کی صوبے کو یا چنوبی پنجاب دیرا ایک صوبہ حق رکھے دے وہ صوبے دے نقصان کرن واسطے وہ صوبے کو روح اندے ویچ رکاوٹ پاون واسطے کے صوبے دا نا گیا بہاول پر صوبہ دا بہاول پر صوبہ دی عوام جڑی ہے وہ اندے خلاف جڑی عام عوام جی بالکل یہ ہمارے سال موجود ہے مختلف پارٹنگرگانے در کہنا ہے کہ ہمیں بہاول پر صوبہ نہیں ہمیں آپ کا سرائکستان صوبہ چاہیے کیونکہ جو وعد حکومت نے کیا تھا اسے وعدے پور پورا کرے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے کیونکہ ہم ابھی تک اپنے حق سے محروم آئے اور ہمارے جنوبی پنجاب کو بیترہ پس ماندہ رکھا گیا ہے جس کی تاریخ میں کہیں مثال لی بھی ہمیں ہمارا حق دیا جائے بہت شکریہ سجاد حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے روح کریں گے سناوہ کا جہاں پر سناوہ مین روڈ پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہیں سڑک سکڑ کر گلی کا منصر پیش کرنے لگی ٹرافک کے روانی بھی متاثر ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے سجاد حسین مافیا نے سناوہ کی مین روڈ کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے جہاں سے ٹرافک کا گزرنا محال ہو چکا ہے کئی کئی گھنٹے سڑک پر ٹرافک جیم رہتا ہے جبکہ انکروسمنٹ آفیسر اور میونسپل کمیٹی نے چپ ساتھ رکھی ہے جس کی وجہ سے شہری اور مسافر پریشان ہیں دوسری جانب چھٹی کے وقت سکول سے گھر جانے والے بچوں اور بچیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو جاوزات کی وجہ سے آئے روز حادثات بھی معمول بن چکے ہیں ابھی آپ کو ملتان سے اپ ڈیٹ کریں گے جہاں پر میپکو کے چوہتر ملازمین کو پندرہ لاکھ روپے میریج گرانڈ جاری کرنے کے احکمان چاری کیے گئے ہیں میریج گرانڈ ملازمین کو اپنی اور اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جاری کی گئی ہے ایک اہم خبر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جارے ملتان سے جہاں پر میپکو کے چوہتر ملازمین کو پندرہ لاکھ روپے کی میریج گرانڈ جاری کرنے کے احکمان دے دئیے گئے میریج گرانڈ ملازمین کو اپنی شادی اور اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جاری کی گئی میپکو کی طرف سحسن اقدام میپکو کے چوہتر ملازمین کو پندرہ لاکھ روپے میریج گرانڈ جاری کرنے کے احکمان دے دئیے گئے میریج گرانٹ ملازمین کو اپنے شادی اور اپنی بچیوں کے شادی کے لیے جاری کی گئی میریج گرانٹ گریٹ ایک سے سولہ تک ملازمین کو دی جا رہی ہے بولٹن میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں کہ دیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر مملکہ زرطاج کول ڈی ایس پی عاطف نظیر اور ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ کی مقتول شاہ نواز کے گھرامت وفاقی وزیر مملکہ زرطاج کول نے مقتول کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا اور انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی دیرہ غازی خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر مملکہ زرطاج گول ڈی پی عاطف نظیر ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ مقتول شاہ نواز کے گھر پہنچے ہیں جبکہ وفاقی وزیر مملکہ زرطاج گول نے مقتول کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا ہے اور انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا دیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر مملکہ زرطاج گول ڈی پی عاطف نظیر ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ مقتول شاہ نواز کے گھر پہنچے ہیں وفاقی وزیر مملکہ زرطاج گول نے مقتول کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا اور انصاف کی یقین دہانی بھی کرائی شاہ نواز نامی شخص کو تھانا گدائی کے حدود میں ڈیڑھ ماہ قبل قتل کر دیا تھا ملزمان نے شاہ نواز کو قتل کر کے لاش کو مانکہ خینال میں ڈال کر حادثاتی موت کا ڈراما بھی رچایا تھا تحال گھر والوں کو انصاف نہ مل سکا دیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر مملکہ زرطاج گول ڈی پی عاطف نظیر ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ کی مقتول شاہ نواز کے گھر آمد اور سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی خوشک میوہ جات کی مانگ بڑھ گئی ایسے میں ڈرائی فروٹ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتی کرنے لگے آم آتمی کی قوت خرید بھی جواب دے گئی لوگ چنوں پر ہی گزارا کرنے لگے علش باسف کی ریپورٹ دیکھئے سردیوں میں خوشک میوہ جات کا استعمال عام دنوں کی نزبت زیادہ ہوتا ہے متوسط طبقہ کے لیے ڈرائی فروٹ کی خریداری مشکل ہو گئی ہے مارکیٹ میں چلگوزے کی قیمت چھے سے سات ہزار تک پہنچ گئی بادام بارہ سو اسی روپے کیلو میں دستیاب ہے پستہ اور کاجو اٹھارہ سو روپے فی کیلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ گھاک کس پون سے پستہ کاجو دور ہے ایک ہی مونپھلی رہ گئی ہے مونپھلی ہم بیج لیتے ہیں بوریوں کی بوری ہیں لیکن دوسرے سوتے ایٹم جو ہے نا وہ مہنگائی کی وجہ سے گھاک اس سے ریٹ چلا جاتا ہے مونپھلی کی قیمت بھی دھائی سو سے تین سو روپے فی کیلو ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں بھنے ہوئے چنے ہی خرید جا سکتے ہیں کیونکہ چلگوزے کشمی چھوارے اکھروٹ انجیر کاجو بادام پستہ ہو یا مکس ڈائی فروٹ یہ سب ان کی قوتیں خرید سے باہر ہیں دوسری جانب دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خوش میواجات کی فروخ نہ ہونے کے برابر ہے شہری قیمتیں پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں خریداروں کا قیمتیں پوچھنے کے بعد صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ہیسی کے ہر خواہش پر دم نکلے سردی اور خوش میواجات تو جیسے لازم و ملزوم ہوں مگر کمر توڑ مہنگائی نے اسے عوام کی پہنچ سے دور کر رکھا ہے کیمرمن مختیار بلوج کے ساتھ علشبہ صرف ملتان اور اب کچھ بات کریں گے جہیز خوری کے حوالے سے تو جہیز خوری ایک لانت ہے جہیز لینے والے لالچی گھرانوں کو جہیز سے بھر بھی دیا جائے تو ان کی لالچ میں کم ہی نہیں آتی جہیز کم یا نہ دینے والے والدین پر کیا گزرتی ہے یہ یا تو وہ لوگ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے لیکن لالچی گھرانے دلہن کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں جہیز کے خلاف اقوام مدہدہ میں شامل خواتین نے جہیز خوری بند کرو مہم کا آغاز کیا ہے اسی حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے اس لانت نے بے شمار لڑکیوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں ان کی آرزوں، تمناوں اور حسین زندگی کی خوابوں کا گلہ کھونٹ دیا ہے انہیں ناومیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے یہ ایک رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صرف انسان اس لانت سے پاک دو جوڑا کپڑوں میں ان کی بیٹی کو قبول کر لے لیکن معاشرے میں جو رسمیں رواج پا چکی ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جمال لیتی ہیں ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے در حقیقت جہیز خالص ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے جسے آج ہمارے مسلم معاشرے نے اپنا لیا ہے جہیز دینے والے خاندان کی لالچ ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے آئے روز ایسے بے تہاشا واقعات منظر عام پر آتے ہیں کہ لڑکی کم جہیز لائی تھی اس لیے اس پر تشدد کیا گیا گھر سے نکال باہر کیا حد تو یہ ہے کہ نئی نویلی دلہنہ کو جہیز کم یا نالانے کی سزا میں جان سے بھی مار دیا جاتا ہے آگ تک لگا دی جاتی ہے اقوام متحدہ میں شامل خواتین نے جہیز خوری کے خلاف ایک مہم چلائی ہے جس میں ٹی وی آرٹسٹ اور سماجی تنظیموں سے منسلک لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مہم میں شامل تمام افراد نے ہاتھوں پر لگی مہندی میں ایک ہی پیغام دیا ہے کہ جہیز خوری بند کرو دیگر خواتینی بھی جہیز کو لانت قرار دیا ہے اور جہیز دینے والوں کے خلاف سخت قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے خواتین کے ساتھ مردوں نے بھی مہم میں حصہ لیا ہے ٹی وی آرٹسٹ فیصل رحمان نے بھی ہاتھ میں مہندی لگا کر جہیز خوری بند کرو کا پیغام دیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیو پیغام بھی اپلوڈ کیا ہے فیصل رحمان نے سوال کیا ہے کہ آپ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پیسے سے جہیز ایک لانت ہے ایسی آگ ہے جسے لینے والا لالچی اور خود غرص کہلاتا ہے دلہن تو خود ایک جہیز ہے اس سے بڑا جہیز کوئی کیسے دے سکتا ہے کیونکہ والدین بھائی بہن اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی سوچ کے لوگ مال اور دولت میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کم بیک بلیٹن میں شامل کریں گے مزید کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ روحی بنا گمشدہ بچے کی آواز روحی نے گھسچتہ ہفتے بچے کی گمشدگی کی خبر نشر کی تھی اور جسے بچے کے رشتے داروں نے دیکھ کر اس کے والد کو اطلاع دی کراسی سے بھاگ کر اس کے والدین آئے اور بچے کو لے کر ساتھ چلے گئے تفصیلات جانیں گے لشبہ حصیف سے جیئے لشبہ حصیف افڈیٹ کیجئے گا بچہ والدین سے مل گیا ایک ہفتہ پہلے روحی نے بچے کی گھنشتہ ہونے کی خبر چلائی تھی کراچی سے بچہ بھاگ کر آئیدہ ریلوٹ شرکی سے چائے پڑے چاہے اور کنسل زورو کی جو تیم کی انہوں نے اس کو ریسکیوں کیا تھا بچے کا نام محمد عمر تھا اور والد کا نام گلاب خانتا دو ہی پر ہم کے رشتے دادوں نے نیوز دیکھی اور اس کے ادباد اس کے والد کو اطلاع دی اور اطلاع دینے کے بعد والد آج آگئے اور بچے کو اپنے گھر لے کے گئے اور وہ نے روحی کی کی مہچائل پروٹیکشن بیورو کا بہت شکریہ ادا کیا ہے آلش باہ صرف تفصیلات پیدا کرنے کا آپ کو رہیمیہ خان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر دانش گرل سکول میں داخلوں کے حوالے سے طالبات کے انٹیو ٹیسٹ جاری ہیں ایک ہزار سے زائے طالبات انٹیو ٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر سے جے آمیر بھتی آگاہ کیجے گا ٹیسٹ کیسے ہو رہے ہیں بچیوں کے دانش گرل سکول میں طالبات کے داخلوں کے حوالے سے سالانہ انٹیو ٹیسٹ جاری ہے جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالبات آئی ہوئے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبات جو ہیں انٹیو ٹیسٹ دینے میں اس وقت مصروف ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں پرنسپل روبینا بدر سے میں ہم بتائے گا کہ کتنی تعداد میں یہاں پہ سٹوڈنٹس آئی ہوئے ہیں جو اپنے انٹیو ٹیسٹ دے رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ آپ کا جو سالانہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیا کرائیٹریہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی ون تھاؤزنڈ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں اور جہاں در کرائیٹری کی بات ہے اس میں ہمارے پاس ٹاپ کیٹیگری میں ڈبل آفن کہ جس کے پیرنٹس دونوں نہ ہو دین سنگل آفن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک نہ ہو اور پھر اس کے بعد آجاتا ہے کہ ڈیسیبل کوٹا ڈیسیبل میں ایدھر دا ڈیسیبلیٹی از انڈا پیرنٹس کے پیرنٹس میں سے کوئی ڈیسیبل ہے یا وہ بچا ایٹسیلف ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی پروپرٹی نہ ہو اور وہ ڈیزرونگ ہو کم تعلیم یافتہ یا کم ہونر یافتہ بھی ہے ایج کرائیٹیریہ فور دا گرلز ہے گیارہ سال سے لے کے تیرہ سال تک اور اس میں پھر ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ پورے پنجاب سے سٹوڈنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیسٹرک رہیمیہ خان سے ہیں رہیمیہ خان کی چاروں تحصیلوں سے جس میں رہیمیہ خان لیاکت پور خان پور سادک آباد شامل ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے فیصلہ باد بچوں کو سہولے آدی جا رہی ہیں بہت شکریہ آمیر بھٹی اب دیش کرنے کے لیے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سٹیک گروپ آف کالجز کے ذریعہ تمام تین روزہ سپورٹس گالہ جاری ہیں تفصیلہ جاریں گے ادنان یاکوب سے جی ادنان اپ ڈیٹ کی جگہ سپورٹس گالہ میں کیا کچھ چل رہا ہے بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں ایکشلی اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے بچے سارا سال سپڑ پڑ کے منٹلی طور پر تھک جاتے ہیں تو ان کے لئے اس طرح کے ایونٹ کرا جاتے ہیں تاکہ وہ منٹلی طور پر سکون میں رہے فریش رہے اور جوسی جیز جو سپورٹس گالہ سے ان کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے سپورٹس منشپ ان میں برداشت کرنے کا جذبہ آتا ہے ان میں ہار کو قبول کرنے کا جذبہ آتا ہے اور اپس میں محبت سے رہتے ہیں آج جیسے ہی سپورٹس گالہ ہو رہا ہے تو ایک گروپ جو ہے وہ ڈانس کرنے میں بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے اور آپ کو ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا بھگڑا جو ہے وہ دکھائیں گے ان کے ساتھ سلک ہے بڑا خوبصورت انداز سے یہ انجوائے کر رہے ہیں کوئی روحی یاد کریسی اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو انجوائے دیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک یادگار ایویٹ ہے ایسے ایویٹس کا انخواد سال میں ایک بار ہوتا ہے دوزوں کا جب انجوائے کرنا ہو خلنا گلہ کرنا ہو اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے تاکہ سال میں ایویٹوں کی ایک جنگ نہیں ہے سپورس گالا میں خوب مستی ہو رہی ہے بہت شکریہ انداز تفصیلات سے اگاہ کرنے کا آگے برزو آپ کو بتائیں کہ کسانوں کے عالمی دن کے موقع پر خانے وال میں کسان اتحاد کے جانب سے تقریب کے انعقاد کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم مغل سے ندیم آگاہ کیجے گا تقریب کے حوال سے دنیا میں کسانوں کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے خانے وال میں بھی کسان اتحاد کے جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں کسان اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کے مہمران نے بھی یہاں پر شرکت کی ہے اور کسانوں کے حوالے سے جب بات کی گئی ہے اور آگاہی جو ہے وہ ریلی نکالی گئی ہے تقریب کے بعد اس طرح ہمارے ساتھ یہاں پر ان کے رہنماؤں موجود ہیں ان سے بات کریں گے عالمی دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کسانوں کا عالمی دن ہے تو اس دن کے حوالے سے آپ کسانوں کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسانوں کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو اپنے حق کے لیے اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تو یہ گورنمنٹ ہمیں کوئی فسلٹی نہیں دے گی اس لیے ہمیں اپنا حق کا ان سے چھین کر لینا ہوگا کیونکہ یہ ہمیں کسان کسان تو کسان انسان ہی نہیں سمجھتے تو یہی میری گزارش ہے کسانوں سے کہ ہم محنت کش لوگ ہیں شریف لوگ ہیں ہم بدماش نہیں ہیں ہم اپنی محنت کر کے اپنا پیسہ کما کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لہذا یہ ہم اپنا حق اب کسی کو نہیں کھانے دیں گے اپنا حق جو ہے ہم آپ ان سے چھین کر لیں گے جی بلکل اپنا حق کسانوں کو خود چھین کر لینا ہوگا یہ کہنا تھا دلائی صدر کسان اتحاد کا مزید ہمارے سے اور لوگ موجود ہیں ہم سے بات کریں گے آپ کیا محسی دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکومت پاکستان جناب موطرم عمران خان صاحب سے افیل کرتا ہوں